کرونا پر وار نیشنل ہیلتھ میشن جمہو کشمیر دوارت جنہت میں جاری ناظرین آتاب خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں فیاض حمد فیاض پہلے سرکھیا دہستکاری کو فروغ دینی کی خاطر فلپ کارٹ کے ساتھ ممرنڈم آف انڈرسٹیننگ پر ایل جی کی موجودگی میں دستخت جمہو کشمیر اندزامیہ تمام بیس اجلا کی اکسان ترقی کی خواہاں ایل جی نے کیا حصول یاویوں کا خاکا پیش مرکزی وزیر نتنگڑکری نے زوجیلا ٹنل کے کام کا کیا افتتہ ٹنل کی مدد سے سردیو میں بیس سڑک رابطہ رہے گا بحال اور ملک میں کوویڈ نائنٹین سے شفایہ اب ہونے والوں کی شرح میں مزید اضافہ خبر تفصیل کے ساتھ جمہو کشمیر اندزامیہ نے آج ایک منفرد اقدام کے تحت فلپکارٹ نامی ایک نجی آن لائن شپنگ اینڈ شوپنگ پلیٹ فارم کے ساتھ میمرانڈم اپ انڈسٹیننگ پر دستخت کیے لیفٹنر گورنر کے مطابق اس اقدام سے جمہو کشمیر کے دستکاری کو ای مارکٹنگ کی سہولیات دستیاب ہونے کے علاوہ یہاں کے مقامی دستکار کو عالمی بازار تک پہنچنے کیلئے ایک موقع فراہم ہوگا لیفٹنگ گورنر نے کہا کہ ای مارکٹنگ چینل کھولنے سے منظم اور غیر منظم دستکاروں کو بھی فائدہ پہنچے گا تاکہ ان دستکاروں کی اقتصادی حالت مزید بہتر بنائی جا سکے سمجھوتے کے تحت جمہو کشمیر کے مقامی دستکاروں کو پہلے چھ مہینے تک پوری ریایت دی جائے گی اور اس اقدام سے کاروباری افراد مکمل طور سے ای بزنس میں اپنی بھرپور توجہ دے سکیں گے فلپکارٹ کے مطابق انہوں نے اس قدم کے لیے سمرت نام کا سپیشل ویب پورٹل تیار کیا ہے تاکہ اس ویب پورٹل کی ذریعہ آسانی کے ساتھ دستکاری کی چیزوں کو گاہکوں کے لیے دستیاب رکھا جا سکے اس موقع پر گورنر کے مشیر کے کے شرمہ چیف سیکریٹری بی بی آر سبرم منیم اور دیگر افسران موجود تھے سڑک ٹرانسپورٹر شہراؤں کے مرکزی وزیر نتن گھڑکری نے آج جمہ کشمیر میں زوجیلہ سرنگ کی تعمیر کے سلسلے میں پہلا دھماکہ کیا جانے کے کام کا آغاز کیا یہ دھماکہ جمہ کشمیر میں مغربی حصے نیلگرات اور لڈاک کے مشرقی حصے سپنگلہ مینہ مارک پر کیا گیا ہے اس سرنگ سے کشمی قومی شہرہ نمبر ایک پر سریڈ اگروڈ لے کے درمیان ہر طرح کے موسم میں رابطے کی سہولت حاصل ہوگی اس کے علاوہ جمہ کشمیر میں اہمہ جہت اقتصادی سماجی ثقافتی اور یک جہتی میں مدد ملے گی لڈاک اٹونومسیل ڈیولیپنٹ کاؤنسل کے چیف ایک سٹیٹو کاؤنسلر فیروز احمد خان نے بتایا کہ سرنگ کی تعمیر کرگل کے عوام کا ستر سال سے چلا آرہاں مطالبہ تھا انہوں نے امید ظاہر کی کہ سرنگ کھتے کی ترقی اور سیاحت کو بڑھاوا دینے میں اہم کردار ادا کرے گی سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین سے شفایاب ہونے والوں کی شرح میں مزید اضافہ ہوا ہے جو ستاسی آشاریہ تین چھ فیصد تک پہنچی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیاسی ہزار مریض شفایاب ہوئے ہیں اس دوران ملک میں تقریباً آٹھ مہینے کے بعد سن محالوں کو آج سے دوبارہ کھولنے کی اجازت ملی ہے جمہ کشمیر میں آج کرونا کے چھ سو اٹھالیس نئے مضبط معاملات کی تصدیق ہوئی ہے جس کے ساتھی مجبوری معاملات کے تعداد چھاسی ہزار سے پار ہو گئی ہے آج سامنے آئے نئے مضبط معاملات میں سے تین سو اسی کا تعلق کشمیر صوبے سے جبکہ دو سو اٹھالیس کا تعلق جمہ صوبے سے ہے میڈیا بولٹن کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں مختلف اسفتالوں سے ایک ہزار تین سو تئیس مریض شفایاب ہونے کے بعد رخصت کیے گئے جبکہ اس دوران کرونا وائرس سے چھے افراد از جان ہوئے سی آر پی ایف کی انچاسویں بٹالیاں نے سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن میں کوویڈ نائنٹین سے ہونے والے مختلف اثرات پر اوشنی ڈالنے کے لیے ای وارکشاپ کا انعقاد کیا اس موقع پر لیفٹن گورنر کے مشیر آر آر بٹناگر کی اہلیہ نے سی آر پی ایف اہلکاروں کو کوویڈ نائنٹین سے ہونے والے اثرات اور اس سے بچنے کے اقدامات پر تفصیلی جانکاری دی اس وارکشاپ میں مختلف مہرین اس اہت نے بی سی آر پی ایف اہلکاروں کو مختلف تدابیر سے آگاہ کیا لیفٹن گورنر منوز سنہا نے آج ایک پریس کانفرنس میں انتظامیاں کی طرف سے حاصل کی جا رہی کامیابیوں کا آہاتہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بیک ٹو ویلیج کا تیسرا مرحلہ کامیابی سے منعقد کروایا اس کے علاوہ بلاک دیوز بھی پورے جوش خروش کے ساتھ جاری ہے لیفٹن گورنر نے کہا کہ اگلے چار سال کے دوران تین ہزار میگا وارڈ بجلی جو مکشمیر کو فراہم کرنے کا مقصد حاصل کیا جائے گا لیفٹن گورنر نے مزید کہا کہ انتظامیاں تمام بیس ازلا کی ایک سان ترقی کی خواہاں ہیں اور اس کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں سری نگر میں آج مختلف سیاسی پارٹیوں کا ایک غیر معمولی اجلاس ممبر پارل میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی ریاحشگاہ پر منعقد ہوا اجلاس میں جمع کشمیر کی چھ سیاسی پارٹیوں کے لیڈران نے شرکت کی یہ اجلاس اس وقت منعقد ہو رہا ہے جب جمع کشمیر میں سیاسی نوعیت کی کوئی بھی بڑا اجلاس منعقد کرنے کے لیے ماحول سازگار نہیں دکھائی دے رہا ہے واضح رہے کہ پچھلے سال پانچ آگست سے پہلے اسی طرح کی ایک میٹنگ ہوئی تھی آج کی میٹنگ اسی تناظر میں سمجھی جا رہی ہے میٹنگ کے بعد نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ گپکار اعلامیہ کو پیپلز ایلائنز گپکار ڈیکلوریشن نام رکھا گیا ہے جو آئندہ اجلاس میں آنے والے پروگرام کا لاحامل مرتب کریں گے ان نے کہا کہ جب تک نہ پانچ آگست دوہزار انیس سے پہلے کہ جمع کشمیر کی حیثیت بحال ہوگی ہماری قانونی جنگ جاری رہے گی واضح رہی کہ کانگریس اور بی جے پی اس میٹنگ میں شریک نہیں تھے لیفرن گورنر منوش سنہا نے ماتا وشنو دیوی موبائل ایپ کا افتتاق کیا اس ایپ کی مدد سے عقیدت مند تمام ترحقی سہولیات حاصل کر سکیں گے ابتدائی طور اس ایپ میں پانچ لنکس کو شامل کیا گیا ہے جن سے عقیدت مند براہ راست آرتی پوجہ درشن یادرہ ریجسٹریشن پوجہ پرساد کی ہوم ڈیلوری اور اسطحپن کو دیے جانے والے عطیہ کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکیں گے سہت و طبی تعلیم کے فائننشل کمیشنر اٹرل ڈلو نے کہا ہے کہ جمع کشمیر نے بچوں کے ایمونیزیشن پروگرام کو موجودہ وبائی صورتحال کے چلتے بنا کسی رکاوت کے جاری رکھنے کا کارنامہ انجام دیا ہے اس طرح سے جمع کشمیر تلنگانہ اور اتراخن کے بعد اس کام میں تیسرے نمبر پر ہے جو قابل سرہنہ ہے لیفٹرن گورنر کے مشیر فاروق خان نے کہا ہے کہ عوام کی جائے شکایات کا نپٹارہ کرنا لیفٹرن گورنر انجامیہ کے اعلی ترجیحات پر شامل ہے ان باتوں کا اظہار مشیر محصوف نے آج عوامی شکایات کا نپٹارہ کرنے کے ہفتہ وار عوامی کیمپ کے دوران جرچ لیند سولوار سری نگر میں کیا وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تقریباً سو وفود اور افراد نے اپنے مسائل اور مطالبات مشیر محصوف کے سامنے رکھے بندکورٹ بانڈی پورا میں زلطرقیاتی کمیشنر اویس احمد کی صدارت پر بلاگ دوس کا نقاط کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جنہوں نے زلطرقیاتی کمیشنر کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا عوامی وفود نے بجلی پانی طبی سہولیات، تعلیم، ذراعت آپ پاشی اور خیلکود سے متعلق معاملات ان کے سامنے رکھے آئی سی ڈی ایس پروجیکٹ باراملہ کے جانب سے ایک سمنار مرقد کیا گیا جس میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے انوان سے کئی مقالات پیش کیے گئے گوہمت دگری کالیج سوپور میں مرقد کیے گئے اس سمنار میں زلے کے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر جین اتو نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی انہوں نے اپنی تقریر میں شرکا کے حصل ابزائی کرتے ہوئے کہا کہ زلہ انتظامیہ بیٹیوں کی ترقی کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہے گی میگا بلاک دیوست کے سلسلے میں آج زلہ انتظامیہ کفارہ کی طرف سے سب ڈیویجنل سطحہ پر ہنوارہ تنگڈار اور سوگاہ میں بلاک دیوست ملکت کیے جن میں سرکاری افسران سر پنچو پنچو اور لوگوں کے منتخب نوائندو نے شرکت کی اس موقع پر ہنبارہ کے ای ڈی ڈی سی نے متعلقین کو عوام کی شکایات کا جلد ازالہ کرنے کی ہدایت دی بی جے پی کی ایک لیٹر آرتی شرمانی کارہامہ اور کنزر میں پارٹی کارکنوں سے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ مرکزی سرکار نے کشمیر میں ترقی کا ایک نیا دور شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کے مشکلات جلد سے جلد حل کیے جا سکیں اپنی پارٹی کے نائب صدر غلام حسن میر نے جو مکشمیر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ آپریشن گرین سکیم کو صحیح معنو میں زمینی سطح پر لاغو کروانے کے لیے اقدامات کرے پارٹی دفتر پر ایک پریس کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے نائب صدر نے مارکٹ انٹرونشن سکیم کو بھی جلد سے جلد لاغو کرنے پر زور دیا لیفٹرن گورنر کے مشیر فاروق حمد خان نے سیاحت کے سابق ڈیریکٹر جنرل محمد اشرف کی وفات پر گہری ارن جکم کا اظہار کیا ہے اپنے تہذیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ ان کے انتقال سے جمع کشمیر کو ایک بڑا نقصان پہچا ہے اس دوران ڈیریکٹریٹ آف ٹوریزم کشمیر کے دفتر میں آج ناظمی سیاحت نسار احمد وانی کی صدارت میں ایک تہذیتی میٹنگ مرکد ہوئی جس میں سیاحت شعبے سے جڑے اہرداروں نے سیاحت کے سابق کہ ڈیریکٹر جنرل محمد اشرف کے انتقال پر تہذیت کا اظہار کیا گیا اس دوران کہا گیا کہ محمد اشرف کو ان کی بہتر خدمات کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا اسی دوران انجمنی شریع شیعان کے صدر حجت الاسلام آگا سید حسن الموسوی السفی نے باغوان پورا لالوزار کے سماجی کارکون گلام رسول لون کے انتقال پر گہری رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرہوم کی تنظیم کے تئیں خدمات کو سراحہ ہے واضح رہے گلام رسول لون کا کل مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا ان کی اجتماعی فاتحہ خانی کل جمعہ تلمبارک کو باغوان پورا میں انجام دی جائے گی پوچھ کے منکورٹ سیکٹر میں پولیس نے ایک کلوگرام نشیلی مواد ضبط کیا ہے پولیس ترجمان کے مطابق ایک مصدق اطلاع ملنے کے بعد ناکا پاٹی نے کچھ مشتبہ افراد کو پکڑنی کی کوشش کی جو جائے موقع سے فرار ہونے لگے تاہم پولیس نے بروقت کاروائی کر کے ملزموں کو نشیلی مواد سمیت گرفتار کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلے میں آثار شریف پنجورہ شوپیہ میں کل نماز مقدم کے بعد توبہ استغفار اور ختمات المعظمات کی بابرکت مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اس سلسلے میں درگاہ کے مطولی میر بشیر احمد نے لیفٹرن گورنر انتظامیہ کے دیگر افسران سے اپیل کی ہے کہ ارس مبارک کے دوران زائرین کے لیے پانی بجلی اور دیگر سہولیات بہن پہنچائے جائے جن میں درگاہ آلیہ کی نواہی خستہ حال رابطہ سڑکوں کی مرمت شامل ہے زلہ بارہ ملک کے کانسی پورا سنگ پورا کے باشندو نے شکایت کی ہے کہ وہاں سڑک پر مرمت اور تجدیر کے کامیں سس طرف تاری کے وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سڑک تقریباً چھ گاؤں کو آپس میں ملاتی ہے چوالی سارار نے گول چوک شوپیاں میں ایک پروجیکٹر لگا کر عام لوگوں کے لیے آئی پی ایل میچ دیکھنی کی سہولت فرام کی واضح رہے چوالی سارار نے شوپیاں زلے میں پچھلے کئی ہفتوں سے عوامی بے بود کے کئی کام شروع کیے ہیں کشمیر یونیورسٹی کے مرکز نور نے شیخ العالم کی تحریر کے حوالے سے ایک روزہ سمنار کا انعقاد کیا سنٹر فارس شیخ العالم سٹرنیز کی طرف سے سمنار حال میں مرقضہ اس عدبی تقریب میں موجود افراد نے شیخ العالم کو خراج عقیدت ادا کرنے کے علاوہ ان کی لامثال تحریر کو ایک انمال طوفہ قرار دیا افتتائی رسم کے دوران کشمیر یونیورسٹی کے وائش چانسلر پروفیسر تلت احمد نے انجام دی سمنار میں کئی معروف ادبا اور دانشورو نے شرکت کی دیسٹرکٹر پولیس کفارہ کی جانب سے قوت اسلامائی اور بینائی سے محروم نوجوانوں کے لیے ایک کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا ایک تطامی تقریب پر ڈیا جی شمالی کشمیر سلیمان چودری ڈپٹی کمیشنر کفارہ انشل گھرگ نے مہمان خضوصی کے حیثیت سے شرکت کی اس موقع پر ڈیا جی شمالی کشمیر نے کہا کہ اس ٹورنمنٹ کا مقصد نوجوانوں کو خیل کود کی طرف راگ کرنا ہے نوجوانوں کو منشات سے دور رکھنے اور ان میں خیل کود سے متعلق جذبہ پیدا کرنے کی خاطر آج اونتی پورا پولیس نے چندھارہ پاپور کے خلاڑیوں میں سپورٹسکٹ تقسیم کی اس موقع پر منقضہ تقریب کے دوران ایس ایس پی اونتی پورا نے نوجوانوں سے تحقیل کی کہ وہ اپنی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے خیل کود میں دلچسپی رکھیں کفارہ زلے میں اکتوبر کے اٹھارہ تاریخ کو بی ایس پی بی ایس ایپ برتی کے لیے امیدواروں کا ریٹن ٹیسٹ لیا جا رہا ہے ڈی آجی بی ایس ایپ کفارہ سیکٹر نے اس حوالے سے نامنگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اس برتی عمل میں شفافیت سے کام لیا جائے گا اور امیدواروں سے کہا کہ وہ امتحان کے لیے وقت پر حاضر ہو جائیں پیرنٹس ایس 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 اپ پرائیویٹ سکولز کشبیر نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ پرائیویٹ سکولز کی طرف سے ٹیوشن فیس بغیرہ کے لیے متواتر طور انہیں حراسان کیا جا رہا ہے انہوں نے اپنے ایک احتجاج کے دوران کہا کہ انتظام میں اس معاملے پر توجہ جمر کروز کریں بہارت کے گیارمی صدر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا آج انانوے بایوں میں پیداش منایا جا رہا ہے وزیر عظم سمیت ملک کی دیگر شخصیات نے ڈاکٹر کلام کو خراج عقیدت پیش کیا ہے سیاحتی مقام گلمرگ میں محکمہ یوز سرویسز اور سپورٹس کی جانب سے کھیل سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کیا گیا انیس آر آر اور اے ایس ای 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 ایم فاؤنڈیشن کے اشتراک سے دورو انہتناگ میں لڑکیوں کے لیے دورازہ کرکٹ نوک اپ ٹورنمنٹ کا نقاط کیا گیا جس میں زلن انہتناگ اور کلگام سے آئی چار ٹیموں نے حصہ لیا فائنل میچ آج یلو کلگام اور بلو انہتناگ کے درمیان کھیلا گیا جس میں بلو انہتناگ نے جیت حاصل کی سری نقر جمع قومی شہرہ ضروری تجدید مرمت کے پیشن ازر کل جمعہ کو گاڑیوں کے عمد رفت کے لیے بند رہے گی اور کسی بھی گاڑی کو شہرہ پر چلنے کی اجازت نہیں ہوگی شکریٹی فورسی سے بھی کہا گیا ہے کہ اس دن بانحال سے ناشری کے درمیان سفر نہ کریں ایڈوائزری کے مطابق پابندی کے ایام میں سڑکی حالت اور موسم بہتر ہونی کی صورت میں اشیائی ضروریہ سے بھری گاڑیوں کو مغل روڈ پر چلنے کی اجازت ہوگی تاہم مصافر گاڑیوں کو مغل روڈ پر چلنے کی اجازت نہیں ہوگی واضح رہے کہ ناشری ٹرنل سے لے کر بانحال تک سڑکی حالت انتہائی خراب ہونی کی وجہ سے لوگوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے داران موسم عام طور پر خوش رہنے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچیس ڈگری سلسیس گزشتہ رات کا کم سکم درجہ حرارت پانچ ڈگری سلسیس جمہو میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پانچ ڈگری سلسیس گزشتہ رات کا کم سکم درجہ حرارت سولہ ڈگری سلسیس مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیس ڈگری سیلسیس گزشت آرات کا کم سے کم درجہ حرارت بارہ ڈگری سیلسیس جبکہ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچیس ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشت آرات کا کم سے کم درجہ حرارت آٹھ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ناظرین اس کے ساتھ ہی خبروں کا ایبولیٹر ختم ہوا چاہتا ہے وزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈ ریٹ ڈی ڈی نیوسری نگر پر لاغ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اجازت چاہیں گے اللہ حافظ